تو دوستو کیا آپ ریلوے جوب کرنا چاہتے ہیں تو دوہزار چوبیس کی ریلوے ویکنسیز اوپن ہو چکی ہیں مارچ نو دوہزار چوبیس سے لے کر آٹھ اپریل دوہزار چوبیس تک آپ کے پاس اپلائے کرنے کا ٹائم ہے تو جو ویکنسیز نکلی ہیں وہ ہیں پورٹر، ٹیک منٹینر، اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر، بکنگ کلر، لیول کروسنگ گیٹ کیپر پورٹر تو پورٹر سے شروع کرتے ہیں ریلوے اکولی ہوتا ہے پورٹر اور اس کی سٹارٹنگ سیلری بیس سے تیس ہزار کے دنمیان ہوتی ہے اس کا کام آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے لوگ کی ہیلپ کرنا سمان اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھنا ٹیک منٹینر نمبر دو پر جو آتا ہے ٹیک منٹینر کا کام سب سے آسان ہے آٹھ گھنٹے ہی گورمنٹ جوب ہے بیس سے تیس ہزار سٹارٹنگ تنخواہ ہے اور اس کا کام صرف ٹیک منٹین کرنا ہے اور جو نقصان ٹیک کا ہوا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر تیسے نمبر پہ آتا ہے اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر پولیس ٹیشن کا ایک ذمہ دار آفیسر ہوتا ہے جو تفشیشی گرفتاریاں اور قرون نافذ کرنے کی سرگرمیوں میں سب انسپیکٹر کی مدد کرتا ہے اس کی تنخواہ ابتدائی طور پر چس ہزار سے لے کے تیس ہزار کے درمیان ہوتی ہے بوکنگ کلرک نمبر چار پر ہے بوکنگ کلرک یہ صرف مسافروں کے ٹکٹس بک کرتا ہے اور ان کے سیٹس کے بارے میں انفرمیشن دیتا ہے اور اس کی سٹارٹنگ سیلری سالانہ چھ لاکھ پچیس ہزار سے سٹارٹ اٹھتی ہے یعنی ایک مہینے کی پچاس ہزار روپے تنخواہ اور ایکسپیرینس کے ساتھ سالانہ دس لاکھ تک ہو جاتی ہے نمبر پانچ پر آتا ہے لیول کروسنگ گیٹ کیپر ریلوے سٹیشن کے لوگوں کو ٹرافک کے کنٹرول میں مدد کرنے کی ہیلپ کرتا ہے اور اس کی سٹارٹنگ تیلری پچیس سے تیس ہزار تک ہے اور یہ جتنی بھی ویکنسز میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ٹین تھ پاس کرنے کے بعد آپ اپرگام سے اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ سنیری موقع ہے کیونکہ ریلوے نے اس بار نو ہزار سیوٹس نکالی ہیں مزید انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل پبلک اپینین کو جائن کر لیں اس پر ریلوے اور ٹین کی آنے والی سب انفرمیشن آپ کو دی جائیں گی جوبز کے بارے میں اور باقی سب انفرمیشن تو ابھی سبسکرائب کریں